بٹی صاحب یہ پچھلے ویکنڈ پہ ایک اور خبر جو خاصی لوگوں کے لیے ایک دلچسپی کا باعث کہہ لیں یا سنسنی کا باعث کہہ لیں وہ تھی جو سابر حمید صاحب نام ہے میں تو یہ جانتا ہوں مگر پتہ نہیں کیوں ان کو اس طرح سے ان کے نکنیم سے اخبار نے بھی ان کو لکھا علاقہ نام کے نام تو پورا لکھنا چاہیے تھا یہ چونکہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سابق آمی چیف کے سمجھ دی ہیں تو ان کو طلب کیا ہے چوبیس کو یہ غالباً چوبیس یا تئیس کو طلب کیا ہے میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو تو یہ 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 کیا ایس اکتوبر کو طلب ہو میں نے پڑھ کے بتایا جی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا اسے آپ کیسے دیکھ رہی ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے کہہ سب یہ ان کا نام ہے محترم صابر حمید صاحب نکنے مٹھو ہوگا پہلے یہ غالباً سپیر پارس کا کام کرتے تھے اچھا نہایت قابل اترام لوگ شخصیت ہیں نہایت کریڈبل ہیں چاہے عثمان بزدار کی حکومت ہو چاہے حمزہ شباز صاحب کی حکومت ہو چاہے پروید لائی کی ایٹی پرسنٹ مبینہ طور پر ان کے کہنے پہ تائن آتی ہی ہوتی تھی ڈی اے جی آئی جی اور ایس ایس پیوں کی ایک لمبی لائن اور پالیٹیشنوں کی لگی ہوتی تھی ان کے میں ایف آئی ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ادھا رہا ہے اس سے اختلاف رائے تو نہیں کر سکتا صابر صاحب یقین ان کے پاس لیگل پیسے ہوں گے جا کر ٹریل دے دیں کہ لیکن یہ جو پانچ عرب کا ہے نا مجھے ایف آئی اے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے پانچ عرب تو ان کے لیے پینٹ ہے میرے چار پانچ پروپرٹی ڈیڈر جانتا ہوں جو ان کے ما شاء اللہ بزنس سے آشنا ہے پانچ عرب تو محترم صابر صاحب کے لیے پینٹ نہیں ہے لفظ پینٹ کم ہے میں کم کہہ رہا ہوں جس دبائی کے ہوتل میں یہ خکا پیتے ہیں ماشاء اللہ بڑے صاحب عزت آگئی ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کا سنا ان کے گھروں میں لائنیں لگی رہتی تھی سیکٹری نے تو بادلہ کرانا آئی جی نے ڈی آئی جی نے سیکٹری نے اور لا تعداد بندے ان کے حکم پر ایک زیشان تھا غالبن ڈی آئی جی پاکستان مجھ آبے بھی لگا ہے وہ ان کی تو ہونی چاہیے دوستی اچھی چیز ہے دشمنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی اس کو نہیں پسند کرتا تو میرا خیال ہے جب یہ لے کے جائیں گے تو وہ ان کے کہیں گے بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں پانچ عرب میرا ماشاءاللہ کمرشن پلارٹو میں بھی دو تین ان کے اور دوست ہیں پہلے یہ ڈی ایچ اے کے دفتر خود تشریب لے کے جاتے تھے اب پانچ سال سے ڈی ایچ اے کے دفتر خود نہیں جاتے ان کے آگے سے آگے کوئی جو ان کے بھی بزنس پارٹنر ہوں گے یا امپلائی ہوں گے تو اچھی بات ہے ان کے بات جائے پیسے ہو جائے گی اگر مانچ اللہ بتا رہے ہیں کیا پرائیٹ آدمی ہے تو یہ اس وقت فائل کر دے گا کلیر ہو جائے گا کوئی کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا لیکن میں نے ایک آر بات سنی تھی کہ یہ ہمارے محترم علیم خان صاحب کے وزیرعالہ بننے میں انٹریسٹڈ تھے یہ کوئی خبر تھی یہ بھی فضول خبر نہیں نہیں یہ بھی سچ تھا اچھا اور لیکن جب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان سے بزدار صاحب سے تو پھر ان کی کیا جو نہیں دیکھیں میں نے گدارش کیا ہے کہ ایف آئی اے امشور کہ میں آج کوشش کروں گا ایف آئی اے کے افسر کو کہ پندرہ کمرشل پلاڑ میرے لمحے میں ان کو بتاؤں گا چیک کر لیں یہ کس کے نام تھے اور پیچھے سلیپنگ پارڈنر کون تھا چلے لیکن اچھی بات ہے اگر شفاف ہوں گے جا کے موں پہ باریں گے یہ منی ٹریل ہے یہ میرے پیس پیسے تھے یہ میں نے لیے رزق حلال تو عبادت ہے حرام عذاب ہے نا ہاں بلکہ ہاں تو ہمیں امید ہے کہ سارا انشاءاللہ کی کی ہوگا ہے آج انہوں نے نوٹس بھیج دیا انہیں پچھلے چھ سال رزق حلال والوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے جو رزق حلال لوگ کماتے ہیں ان کے لیے مسئلہ اور تقریباً چوبیس کروڑ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ تقریباً رزق حلال ہی کماتے ہیں جگینہ تو گیس دو سو فیصد مہنگی ہونے جاری ہے اور یہ سردیاں بھی آگئی ہیں آئے گی بھی کم کم پہلے یہ آئی تھی جی کہ پتہ نہیں دن میں اتنے قادی صاحب آپ کو شاید آج آپ خوش میں نہیں ہیں نیند میں ہیں دو سو فیصد آپ کو پتہ ہے گھر میرے آج مارلٹون میں میں منتے کر گیا سوئی گیس والا فون نہیں سنتا میرے گھر تو گیس ہی نہیں آ رہی تو مہنگی بجلی دو سو آگے پٹرو بجلی کا بل بیج کے دے رہے ہیں وہ گیس کتنی مہنگی کیسے گزارا ہوگا آپ آئنسٹرائن لے آئیں یوکے سے ہو سکتا ہے رات و رات کوئی ایسا جادو چلے ہمارا تو خیال تھا یہ آئے ہیں تو ملک کی خوشحالی ساتھ آئے گی گیس بھی آئے گی اور بل بھی کام آئے گا دو سو پرسنٹ آپ کو پتہ ہے روٹی کتنے کی ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے خبر کر لیا ہے میرا خیال ہے دیکھیں ہم میڈیا کنفرم نہیں کرتے دو سو پرسنٹ گیس قاضی صاحب لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے پانچ دس تاریخ کو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے گروسری کھانے پینے کا سمان حتم ہو گیا بجلی کا بل نہیں دے سکتے تو گیس اتنی مہنگی ہو گئی تو خودکشیوں میں بہت اضافہ ہوگا قاضی صاحب اس سے تھوڑا سا سجیدہ سوچے ایک مجھے اور خبر بتائی جاری ہے کہ یہ خدا خاصتہ جو ہمارے مجبور مسکین قسم کے ایکسپورٹر ہیں غریب قسم کے ان کے لیے نہیں مہنگی کی جاری جو ہمارے عرب پتی عوام ہیں ان کے لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں ستر پرسنٹ لوگ خطے گربت سے نیتے نیچے رہتے ہیں خدا کا خوف کریں آپ کو کیا ہو گیا یار ہم ڈرتے ہیں ہم بزدل ہیں ہم سچ نہیں بول سکتے لیکن اتنا جھوڑنا بلاو کے رات کو ضمیر ملامت کرے خدا کے لیے کہ اس ستر پرسنٹ لوگ خطے گربت سے نیچے رہتے ہیں جن کی تیس ہزار بھی سیلری نہیں ہے چار چار بچے ہیں تو ڈو یو تنگ یہ مہنگائی ان کے لیے کر کے آپ اس پیتیس کروڑ عوام کو پہلے مہنگائی اور غم کے غصے میں وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور آخری کیل ان کی تابوت میں پھیلنا پھیکنا چاہتے ہیں کم سے کم پھر حکومت کو ایک مطالبہ کریں تدفیر ہی فری کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دالر کی دمیں امید لگی ہے اور وہ بھی کام جس کتا وہ نہیں کر رہے جو کر رہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی اگر آپ کے احام ادارہ شامل نہ ہوتا آ یہ نگران حکومت رہتی تو ڈالر ساڑھے تین سو گا ہوتا تھا پتہ نہیں کہاں وہ حکومت کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں تو اوپر سے ما شاء اللہ یہ بڑے نیکو کار روپریزگار لوگ بھی آ چکے ہیں سنائیں اے حکومت بھی ملے گی اور یہ بھی ہوگا سب ہم دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے اگر سوال یہ ہے کہ یہ میں بڑی صاحب جیسے ارز کرتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو سیاسی سکریپٹ ہیں سے نہ اہمیت دیا کریں یہ میشت کا سکریپٹ سب سے زیادہ اہم ہوگا قاضی صاحب آپ ایران سے گیس نہیں لیتے آپ چائنہ کے ساتھ سیدھا نہیں چلتے آپ کو اپنی ایک ڈریکشن رکھنی ہوگی اور پاکستان کے مفاد میں کام کرنا ہوگا اگر یہ شخص نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی پالیٹیشن امریکہ کو کہتا ہے میں ائر بیس دے دوں گا اسرائیل کو مان لوں گا تو اس کے پیچھے لگ جو نہیں پاکستان کے مفاد میں کام کریں ہم نے اس پلیٹ فارم سے اپنے محسن نکوی صاحب سے ائرکویسٹ کی تھی اور اپیل کی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں نجکاری کر رہے ہیں سکولوں کی اور غریبوں کے بچے پڑھتے رہیں گے ان کو انجیوز کے حوالے ہمارے دوست آمر بیر جو وزیر ہیں اس کے اطلاعات کے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی سو محسن نکوی صاحب یہ آپ نے اتنی نیکی کیا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کی کتنی دعائیں ملیں گی غریب آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے اس کا کریڈٹ گوز ٹو اونلی محسن نکوی دوسری آپ الڈی اے میں گئے ہیں خدا کے لیے وہاں تو دیوارے بھی پیسے مانگتی ہیں ادھر بھی کچھ کرے کوئی تو اچھا کام کرے ہم تو چاہتے ہیں تعریف کریں کوئی ون منڈو بنائی تو ہے انہوں نے اب ایک دن میں آپ کے کمرے میں آیا تو الڈی اے کے تین افسر بیٹھے ہوتے وہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ میں بھی تھوڑی دن بیٹھا وہاں پہ ایک این او سی ٹرانسفر کرنے کی قیمت دو لاکھ سے تین لاکھ مبینہ ہے الڈی اے کی دیواریں پیسے مانگتی ہیں دیواریں اور آپ کو پتا ہے پچھلے مہینے پانچ لاکھ پاکستانی چھوڑ گئے خدا کے لیے اس ملک کو رہنے کے قابل بنائے اس ملک کو کلوزنگ ہے بٹی صاحب آج افتے کا پہلا پرگرام چچی خبریں کچھ بری خبریں اچھے خبروں کے انتظار میں ہیں دعا میں ہیں اور انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گے بھی